ہریارہ میں ایک ہی دن میں دوہزار چوبیس کروڑ کے وکاس پر یو جناو کے ودھگاتن اور شیلنیاس کو لے کر پور کندری منتری اور حسار جلے کے کانگریس پربھاری جے پرکاس نے بڑا بیان دیا حسار میں جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس راج میں بنی بڑی سستاؤں کا شریعہ بھی مکھی منتری اپنے بھاشن میں لے رہے ہیں حسار میں جے پی سے خاص باتچیر کی ٹوٹل نیوز ایس ویشیر ایڈیٹر ڈاکٹر مہیش کمان نے پور کندری منتری اور حسار جلے کے کانگریس پربھاری جے پرکاس اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے جے پرکاس جی کانگریس سندیش یاترہ تین لوگ سباک شیطروں میں اب تک جا چکی ہے اور زبردست ریسپونس کانگریس کی کانگریس سندیش یاترہ کو اس وقت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ خوش تو بہت ہوں گے نہیں بلکل خوش ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے ہوا بڑی تیجی سے چل رہی ہے تو خوشی تو ہوگی یہ خوشی تو ہے لیکن ایسار کے گروپ اسے یاترہ کو آگے بڑھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رنج بھی رہے گا نہیں نہیں یا یا تم بار بار کیوں ہمیں چھیڑتے ہو سب کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں کانگریس جن ہیں اور کانگریس کی ہوا تیج چلی ہے تب ہی تو ویروڈیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھی ہے یہ حریانہ کے مکھے منتری منوحر لال نے ایک ہی دن میں دوہزار چوبیس سا کروڑ کی وکاس پریوجرہوں کے ادھگاٹن اور شیلہ نیاز کی ہیں تو مکھے منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ وکاس ان کی پہلی پرات مکتا ہے کہ مکھے منتری جی کے اوپر چرچہ نہیں کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ مکھے منتری جی نے خود ہی گیا تو ان کی یاد آست میں گڑ بڑ ہو گئی ہے یا جان بھوز کر کے کل میں نے ان کا سنا تھا جب وہ پریس کونفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے آئی آئی ٹی بنائی کونسی آئی آئی ٹی بنائی اریانہ میں کونسی آئی آئی ایم بنائی اریانہ میں کونسا تھرمل پاور پلانٹ لگایا کونسی یونیورسٹی بنائی یہ یونیورسٹی جو چوئی بھوپہ اندر سنگھوڑا چیف نیسٹر تھے لالالاج بت رہے تو اس میں آدھی دوری کا اس لیہ نا ادھگاٹن کر کے تو انہوں نے کیا کیا چوبیس سو کروڑ روپے بتائیں تو کہاں لگائے ہیں مکھ منتری جی یہ بتائیں کہ ہسار جیلا کے اندر میری کھلی چنوتی ہے جو ڈویلمنٹ دو ہزار پانچ سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک ہوئی ہے اور دس سال کا راج چھوڑ بھوپہ اندر سنگھوڑا کا تھا اور دس سال کا راج ہی آج مانینی منہورالال جی کا پورا ہونے جا رہا ہے تو وہ کمپیریزن کر لے اگر انہوں نے انتنا گورنمنٹ ہمیں نے بکاس کر آیا ہے تو ایک ہی چیز کے مقابل ہمارے تو دھڑی نہ پاسنگ ایک ریلوے لائن بنائی نہیں ایک ایکسپریس آئیوے بنائی نہیں ایک تھرمل پاور پلانٹ لگایا نہیں ایک یونسٹی بنائی نہیں اس بچوں کو روزگار کا تو ستیاناس ہی کر دیا جو بابا صاحب بھیم رہا وہاں بیڈ کرنے سے اپنے سجوہت ریزرویشن کے یعنی کہ ہاں تو اس پردیش کے نوجوانوں کے ساتھ تو بڑا جلم کر دیا ہے سرکار نے کہ جو کوسل روزگار نیگم کے تحت بچے نوکری لگتے اس میں ریزرویشن بھی ختم بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ وہی ہسی ہستے ہوں نظر آ رہے گی کہ کونگرس پارٹی زیلہ دکھ تو بنا نہیں پائی چنانو رڈنے کا ذکر کر رہی ہے نکلی ہسی ہسرے بچارے نکلی جیسے نکلی کام کرتی ہے نا بی جے پی ہر جگہ ان کے جہاں بھی میں کہوں گا سارے نکلی کام ہیں تو ان کے نکلی ہسی انہیں اندر سے پتا ہے کہ اب کی بارے یہ ہریانہ کی ہر دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ گٹھ بندن سرکار جاری ہے اور کانگرس پارٹی کی سرکار آ رہی ہے لیکن لوگ سوا چنانو کو لے کر تو بھارتی جنتہ پارٹی رام مندر کے پران پرتشتہ کارکرم کے بعد سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ دس کی دس تو آ نہیں ہے اگر گیارویں ہوتی تو وہ بھی حاصل کرتے ہیں یہ تو کل کو یہ بھی کہیں گے تو سام کا پاڑ بھی ہم نے بنایا ہے لال کی لا بھی ہم نے بنایا ہے دیش کی پارلیمنٹ جو دو چیز بنائی انہوں نے سنو سنو نئی پارلیمنٹ بنائی تو آج بھی اس کی لیکیز بند نہیں ہے اور جس دن سے نئی پارلیمنٹ بنائی ہے اسی دن سے پرجات انترک سسٹم کا گڑا گھوٹا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے سپیکر صاحب نے اور راجسپہ کے چیرمن نے کس طریقے سے ایک ہمارے میمبر پارلیمنٹ آواز جی تو اٹھا رہے تھے کہ جو سیکیورٹی لیک ہوئی ہے سرکسہ میں چوک ہوئی ہے اس نے گرہ منتری جواب دے گرہ منترین جواب نے دیا یہ تانہ سائی لوگ ہیں یہ دیش اور پردیش میں سمپورن تانہ سائی کی نیم ڈالی جا چکی ہے چلیے میرا آخری سوال لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں کی لحاظ سے کانگرس پارٹی آج خود کو کہاں کھڑا پا رہی ہے ہم تو ایک نمبر پیاری آنا میں ہمارے نیتا چودی بھو پیندر شنگ اڈا کتنی بار تو کہ چکے ہیں یہ دس کی دس کا دعویہ بھی کریں گے جتیں گے ہم دعویہ نہیں کریں گے ہم ہم جتیں گے میں تو یہ پوچھتا ہوں منہورلال جی ہوں چاہے ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہو یہ تو بتائے کس بات کے بوٹ مانگو گے اس بات کے بوٹ مانگو گے ہم نے بیروزگاری اس پردیش میں بڑھا دی ہے اس بات کے بوٹ مانگو گے کہ مہنگائی سرم سیما پر ہیں اس بات کے بوٹ مانگو گے جو جنتہ سے ایم ایس پی کی وائدہ کیا تھا اس بات کے بوٹ مانگو گے اور بات بار کریں مہدی جی کی گارنٹی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مہدم سے بی جی پی کے نیتاؤں کو مہدی جی کی گارنٹی پر کوئی بھی سواس نہیں کرے گا مہدی جی کی گارنٹی تھی نا راستان میں اسو گیلو جی ہمارے جب مخ منطری تھے تو پانسو روپے کا سلینڈر ملتا تھا بارہ سو روپے کا کر دیا سلینڈر وہاں جا کر کے پتا کر یہ یہ سار کے گروپ بھویندر ہڈا کے خلاف آپ تمام نیتاؤں کے خلاف بولنا چھوڑ کیوں چکا ہے کیا بات ہے سارے پارٹی میں کیوں بولنگے خلاف کار کب بول ہے پارٹی خلاف یہ سب یہ بتاؤں گا صحیح بات تو یا مہدی بابو آپ پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں سارے سیٹنگ کہ سیٹنگ ہو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں سب ایک پارٹی کے سارے ساتھی ہیں ملکے لڑیں گے تب ہی تو پیٹ میں درد ہے بی جی پی کے بی جی پی کو سمجھ چکی ہے کہ دس کی دس ہٹوں میں انہوں نے آج امیدوار نہیں ملے کاروں نہ امیدواروں کی گھوشنا یہ تو کہتے چھ مینے پہلے امیدوار کی گھوشنا کردیں گے بی جی پی کی لوگ تو کہتے کہ کونگرس پارٹی کے نیتا لوگ سبا کا چونہ اب نہیں لڑنا چاہتے چاہے بوپہندر سنگوڑاو چاہے کماری شہل جاؤ تمام نیتا انکار کر رہے ہیں پوچھ کے آئے تھے بی جی پی آلائنٹ ہے بہت تو پتہ نہیں رہا ہوں یہ سب کچھ ہی نہیں نہیں پتہ ہے انتری عامی ہے یہ اب کی بار جے جے پی بی جے پی کا جو امیدوار لوگ سبا بیدھان سبا میں آئے گا لوگ ان کو یہ پانچ پرسن پوچھیں گے چلیے لمبا چلے جائے گا صاف طور سے یہاں پر جے پی یہ کہنے کی کوشش کریں کہ دس کی دس لوگ سبا سیٹوں پر کونگرس پارٹی زبردست مضبوطی کے ساتھ کھڑی اور جیت کا دعویٰ بھی جے پی سامنے رکھ رہے ہیں سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز ہزار